ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ستر ہزار مسلمان بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی خصوصیات بیان کی ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روحانی تراکیب کے ساتھ پیش نہیں کرتے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مربوط الفاظ پڑھتا ہے اور کسی بیماری آپریشانی کے علاج کے لیے اپنے اب پر ادوسروں پر پھونک مارتا ہے یہ طریقہ بہت سی احادیث کے مطابق مکمل طور پر حلال ہے جیسے کہ صحیح بخاری نمبر پانچ سات چار ایک حرام کے قسم وہ ہے جب کوئی شیطانی الفاظ استعمال کرے بدقسمتی سے حلال ترانے جائز ہونے کے باوجود بعض مسلمان ان سے اس قدر مشغول اور منسلک ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے زیادہ ان پر بھروسہ اور بھروسہ کرتے مطلب وہ تقریباً ایسا برطاؤ کرتے ہیں کہ وہ صرف اس صورت میں ٹھیک ہو جائیں گے جب وہ کوئی ترانہ کرے گویا شفا دینے کی طاقت اسی میں ہے یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر سچے بھروسے سے متصادم ہے جیسا کہ حقیقت میں ہر چیز کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ صرف کچھ لوگوں کا علاج کرنے کا انتخاب کرتا ہے جیسے کہ روایتی دوائی اترانے ایک مسلمان کو کبھی بھی ترانے پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ان کے بغیر کامیاب نتیجہ پر یقین کرنا ممکن نہیں یہ اس کے مشابہ ہے جو روحانی مشقیں پڑتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو وہ بیماری اور بدبختی سے محفوظ نہیں رہیں گے اور انہی یقین ہے کہ وہ کسی طرح کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے اللہ بلند لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہ روحانی مشقوں کے ساتھ یا اس کے بغیر ایسا کر سکتا ہے یعنی وہ کسی چیز کے حصول کے لیے کسی چیز پر منحصر نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے فراہم کردہ اسباب مثلاً دوائیوں کو استعمال کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور ہر حال میں ان کے لیے بہتری نتائج کا انتخاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی دوسرے کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے اور اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے باب نو طوبہ آیت 51 کہہ دیجئے کہ ہم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مزید برا روحانی مشاغل میں مشغول ہونا اکثر ایک بتر بیماری کا باعث بنتا ہے جس کے بعد وہ اصل میں خوف زدہ ہوتے تھے یعنی پیراؤنیا پاگل پن انسان کو اللہ بزرگی اور لوگوں کے بارے میں منفی سوچنے کا سبب بنتا ہے یہ صرف ایمان کی کمزوری اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی حدف اللہ تعالیٰ کی عملی اطاعت ہے نہ کہ منتر کرنا ایک مسلمان حلال ترانے استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ سمجھنا بہتر ہے کہ مدد کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی چیز اس کی مدد کو روک نہیں سکتی اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتی ہے اگر وہ ان کے لیے کچھ اور فیصلہ کرے روحانی مشکوں پر بہت زیادہ انحسار کرنے کے ساتھ ایک اور مسئلہ جیسے کہ ترانے یہ ہے کہ جب یہ لوگ مشکلات کا سامنا کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے طرز عمل کا مشاہدہ کرنے کی بجائے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا انہیں اس میں بہتری لانے اور اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے برگزیدہ سبر سے راحت کے منتظر وہ انپڑ اور ناتجربہ کار لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو روحانی مشکوں کے ذریعے دنیاوی معاملات کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے یہ لوگ صرف ایک مسلمان کو ایسی بیماری اختیار کرنے کا باعث بنتے ہیں جو ان کے ابتدائی مسئلے یعنی فالج سے کہیں زیادہ بدتر وہ مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ان کے مسائل اتو مافوق الفطرت مخلوقات جیسے جنات اکال جادو کی وجہ سے ہیں جو کسی نے ان کے خلاف استعمال کیے اگرچہ جنات موجود ہیں لیکن ان کے لئے دنیاوی معاملات میں لوگوں کو متاثر کرنا بہت کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت بے وقوف اور تواہم پرست ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پر بھی شک کرنے کا باعث بنتے ہیں یہ صرف دشمنی اور ٹوٹ ٹھوٹ کا باعث بنتا ہے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے یہ انہیں ایسے بے وقوف لوگوں کی طرف رجوع کرنے سے روکے گا جو اپنے مسائل خود بھی حل نہیں کر سکتے دوسروں کے مسائل کو حل کرنے دے مضبوط ایمان ان کو متاثر ہونے سے روکے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں گے مضبوط ایمان ایک مسلمان کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے اسی طرح ساری مخلوق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور ہر معاملہ اور صورتحال ایک تشدہ اور ناقابل تغیر منصوبہ یعنی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے تمام اسلامی تعلیمات میں اس کی تلقیم کی گئی ہے جیسے جامع ترمزی نمبر دو پانچ ایک چھے میں موجود دور رس حدیث آخر میں اسلامی تعلیمات میں جڑے ہوئے روحانی مشکوں میں مشغول ہونا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے خزانے کے ساتھ اس دکان کی طرح سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے جہاں سے کوئی شخص کچھ روحانی مشکوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی چیزیں خریدتا ہے یہ انتہائی احانت آمیز اور غیر مخلصانہ رویہ ہے جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کریڈٹ کارڈز نہیں ہیں جن سے دنیا بھی چیزوں کی خریداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بچہ آ بچہ ویزہ بجائے اس کے کہ انسان کو ان کی جگہ معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کی طرح برتاؤ کیا جائے اور گاہک کے طور پر کام نہ کیا جائے انہیں چاہیے کہ اس نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے ان کو دی ہیں اس کی خوشنودی کے لیے خلوص دل سے اس کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ سے حلال دنیاوی چیزیں مانگنے کی اجازت ہے جس کی توسیق قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے ہوتی ہے لیکن دوسرے طریقوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ غلط استعمال کا باعث بنتا ہے ہدایت کے دو ذرائع اور اللہ تعالیٰ کی طرف گاہک کی قسم کا رویہ اختیار کرنا آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی حدف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرے پھر ہر حال میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں زیر بحث اہم حدیث میں اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسلمان ایمان نہیں رکھتے اشگون سے متاثر امام بخاری رحمت اللہ علیہی کے عدب المفرد نمبر 909 میں ایک حدیث پائی گئی ہے جس میں برے شگون کی طرف توجہ نہ کرنے کی تنبی کی گئی ہے کیونکہ اس طرح کا برطاو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے کے مترادف ہے برے شگون پر توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر انسان کے رویے اور عمال پر پڑتا ہے اگرچہ کالا جادو اور نظر بد حقیقی ہیں لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کائنات میں ایک پتے کے پھرکڑانے سے لے کر طلوع افتاب تک کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتی لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بدگمانیوں سے نہ گھبرائے اور نہ ہی چڑیلوں اور جادوگروں سے ڈر کر ثابت قدم رہے کیونکہ وہ ایسی چیز کو انجام نہیں دے سکتے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہ کیا ہو اس کے بجائے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے جو نعمت عطا کی گئی ہیں ان کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اپنے جائز عمال اور انتخاب کو جاری رکھنا چاہیے اور صرف روایات کے مطابق برائیوں سے پناہ مانگنا چاہیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تائید اور غالب انتخاب اور فرمان پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاغ دستیاب